خادے تیلوں کے بمپر آیات کے باوجود بھارت میں سرسوں کی کھیتی کرنے والے کسان اس سال نراش ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں اس کا ایم ایس پی بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ربی مارکیٹنگ سیزن دو ہزار چوبیس سے پچیس کے لیے سرسوں کا ایم ایس پی پانچ ہزار چھے سو پچاس پرتی کونٹل تے ہے لیکن کسان بتا رہے ہیں کہ انہیں چار ہزار سے پانچ ہزار روپے تک کا ہی بھاو مل رہا ہے۔ کیندریہ کرشی منترالے کی رپورٹ میں بھی یہ ساف ہو رہا ہے کسانوں کو سرسوں کی قیمت ایم ایس پی سے کم مل رہی ہے۔ ایسے میں اب کسان سرسوں کو سٹور کرنے کی رن نیتی پر کام کر رہے ہیں۔ انہیں آنے والے دنوں میں دام بڑھنے کی امید دکھائی دے رہی ہے۔ کرشی منترالے کے مطابق منڈیوں میں پچھلے سال کے مقابلے آوک 22 فیسدی کم ہو گئی ہے۔ کرشی منترالے کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال ایک سے اٹھارہ مائی تک ایک لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو بانوے میٹرک ٹن سرسوں بکنے آئی ہے۔ جبکی دو ہزار تئیس میں یہ اسی عوضی کے دوران آوک دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو اٹھتر ٹن تھی۔ اسی طرح دو ہزار بائیس میں آوک اور ادھگ دو لاکھ انتالیس ہزار چھے سو پندرہ ٹن تھی۔ ہریانہ کی منڈیوں میں سرسوں کی آوک چھپپن، اتر پردیش میں چھیالیس، اتراخند میں ارتیس اور مدی پردیش میں اٹھائیس فیسدی کم ہوئی ہے۔ حالانکہ کرناٹک اور چھتیسگڑ کی منڈیوں میں آوک پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ بازار میں یہ چرچہ ہے کہ لوگ سبح چناو کے بعد سرسوں کے دام میں تیزی دکھ سکتی ہے۔ اس لیے کسان اب اپج کو روک رہے ہیں۔ منترالے کی ایک رپورٹ کے انسار ایک سے اٹھارہ مائی کے بیچ دیش میں سرسوں کا دام پانچ ہزار ایک سو ایک دشملف سات آٹھ روپے پرتی کونٹل رہا۔ دیش کے سب سے بڑے اتپادک راجستان میں اس کا دام صرف چار ہزار نو سو اکیانوے دشملف دو ایک روپے پرتی کونٹل رہا۔ بہرحال کسانوں کو امید ہے کہ اس سال کے انت تک بازار کی ستھتیاں بدلیں گی۔ تب انہیں اچھا دام مل سکتا ہے۔ ایسے میں ابھی بازار میں بیچنے کی بجائے اسے سٹور کر کے رکھنے کا وکلپ اچھا ہے۔ سال دو ہزار بائیس میں سرسوں کا دام ایم ایس پی سے ادھک تھا۔ تب ایک سے اٹھارہ مائی کے بیچ بازار میں سرسوں کا دام چھ ہزار پانچ سو تین تالیس دشملف نو چار روپے پرتی کونٹل تھا۔ جبکہ تب ایم ایس پی صرف پانچ ہزار پچاس روپے پرتی کونٹل تھا۔ یعنی اس بار دو ہزار بائیس کے مقابلے سرسوں کا دام کم ہے۔ کسانوں کو امید ہے کہ دو ہزار اکیس سے بائیس کی طرح اس سال بھی انہیں نومبر دسمبر تک سرسوں کا اچھا بھاو مل سکتا ہے۔ بھارت خادے تیلوں کا پرمکہ آیات ہے۔ ہم روس، یکرین، ارجنٹینہ، انڈونیشیا اور ملیشیا سے سالانہ قریب ایک دشملف چار لاکھ کروڑ روپے کا خادے تیل منگا رہے ہیں۔ اکھل بھارتیہ خادے تیل ویعپاری مہاسنگ کے ادھیاکش شنکر تھککر کا کہنا ہے کہ اس سمائے خادے تیلوں کا آیات شلک پچھلے کچھ ورشوں میں سب سے کم ہے۔ اس کی وجہ سے کھانے والے تیل کا کاروبار کرنے والوں کو آیات سستا پڑ رہا ہے۔ روس، یکرین کے بیچ چل رہے یودھ کی وجہ سے دونوں میں ایک دوسرے سے سستا سورج مکھی تیل بیچنے کی سپردھا چل رہی ہے۔ اس کی وجہ سے پہلی بار سورج مکھی کا تیل پام اور سویا بین سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ سورج مکھی تیل کا خوب آیات ہو رہا ہے۔ اس لیے سرسوں کا دام کم ہے۔ جب سرکار آیات شلک بڑھائے گی تبھی دام بڑھیں گے۔ اس سمائے 915 روپے کا 10 کلو سورج مکھی تیل آ رہا ہے۔ اگر 5650 روپے پرتی کونٹل کے بھاو پر خریدہ گئے سرسوں کے تیل کی قیمت نکالے تو یہ 141 روپے کلو پڑے گی۔ ایسے میں سرسوں کی خرید کم ہے۔ حالانکہ کسانوں کو MSP تو ملنا ہی چاہیے لیکن کاروباری پہلے سستے پر دھیان دے گا۔ اس لیے وہ بھارتیے کسانوں سے مہنگا سرسوں خریدنے کی بجائے روس یکرین سے سستا سورج مکھی تیل آیات کرنا پسند کر رہا ہے۔ Bureau Report Market Times TV